بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگاہ چل اللہ کریم فرماندہ عزت آڑا اے جڑا تو آڑے بھی جو متقی ہے پرہیزگار ہے صاحبِ تقوی ہے اوہ اللہ دی بارگاہ چیزت والا ہے یعنی کہ اللہ دے حضور میار تقوی ہے پرہیزگاری ہے رب دی بارگاہ اے اللہ دے معبوبندیاں جا جو ذکر کیتا جاندہ ہے آج جو انہ دا تذکرہ جاری اور ساری ہے دنیا یاد کر دی ہے وجہ ساری اے ہی ہے کہ زندگی انہ نے مالک دی رضائج گزاری اللہ رب زلجلال نے اس قدر مقام عطا کر دیتا ہے عزمتہ عطا کر دیتیاں کہ رہن دی دنیا تک انہ دی عزمت دی علم بلند فرما دیتے چار سو ہجری حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لی جویری عام دی ولادت ہوئی چار سو ہجری چار سو ہجری چاہم دی ولادت ہوئی تی پیٹ سال آپ نے عمر پائی باپ گلنو آپ دا سلسلہ نصب امام حسن دی نل جاکے مل دائے ماں ولو آپ دا سلسلہ نصب امام حسین نل جاکے مل دائے آپ نجیب ترہ فین سید نے یعنی کہ دو وسطہ نل دو زریعہ نل علی بن عثمان دا تعلق رسول خدا نل جاکے مل دائے نبی پاک دے خون نل حضور دی اولاد نل دو زریعہ نل آپ دا تعلق جاکے مل دائے کہ اس قدر اللہ رب حضور جلال نے مقام اتا کیتا ہے عزمتان اور شاننال اللہ رب حضور جلال نے نوازی ہے کان عزور شیخ علی بن عثمان المعروف دادتالی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ماں بھی نیک ہے باپ بھی نیک ہے اللہ نے پتر بھی او اتا کیتا ہے جنہوں مقامِ ولایت دا اعلیٰ درجہ اتا کیتا ہے سید نے یہ کوئی چھوٹا جا مرتبہ نہیں اگر ای بات بیان کیتی جائے کہ آپ خون رسول نے آپ دا تعلق امامِ حسین اور امامِ حسنل جا کے مل دائے ایک چھوٹا جا مرتبہ نہیں ایک بہت بڑا مقام ہے میں کی مرتبہ بیان کراؤں حضور شیخ علی بن عثمان المعروف دادتالی آواز تھوڑی رکھو وسل نہ کرے آواز تھوڑی رکھو میں حضور شیخ علی بن عثمان المعروف دادتالی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ عامدہ ذکر باق میں کی کراؤں عزمتان شانہ والی اس تھی اللہ رب زلجلال نے جنانو مقامتا کیتائے ریفتار ترقیان النوازی ہے داتا صاحب عالم بینے عالم بھی پھر چوٹی دے عالم وٹے عالم سن ایک کو بھی تھوڑی جی کام رکھو ایک جگہ تیروں چکا دیو شیر ہے توڑی جی ایک کو چھیڑو اللہ رب زلجلال نے عزمتان شانہ ننوازی ہے حضور شیخ علی بن عثمان المعروف دادتالی حجویری رامت اللہ لے اینیاد مطاوالی اس تھی کہ آپ حضرت شیخ ابو الفضل بن حصل خیطری رامت اللہ لے آپ دے ہاتھ اوپر بیعت ہوئے حضرت خیطری دے ہاتھ اوپر بیعت ہون تو بعد مرشدی بارگاندر عرصہ در آت تک مرشدی خدمت کر دیا وقت گزارے مرشدی گودڑی سر تے اٹھا کے مرشد نل چل دے رے مرشدی بارگاندر فیض حاصل کر دے رے بڑا عرصہ مرشدی بارگاندر وقت گزارے مرشدی اللہ دا کامل ولی سی آمستی نہیں سن جیتا مرید علی بن عثمان اوے انہ دے مرشدی عظمت دا کون اندازہ لگا سکتا ہے فرماندر ایک دن دمشق دے علاقے دے پہاڑا دے اندر اسی غارج مجودہ شیخ علی بن عثمان علمارو داتا علی حجویری فرماندر غار دے اندر اسی مجودہ میرے مرشد کریم داتا سا فرماندر میرے مرشد کہن لگے اے علی بن علی بن عثمان جی حضور کم ہوئے جا لاہور چلا جا تیری لاہور ضرورت دے اوہ تے چلا جا فرماندر میں سوچی پہ گیا اوہ تے میرا پیر پھائی حضرت میرا حسین زنجانی پہلی مجود نے اوہ لوگا نو دین دی طرف بلا رہے نے پٹکے لوگا نو سدھی ڈاؤں پر لارے نے میری کیڑی ضرورت پہ گئی لاہور جان دی کیڑی ایڈی ضرورت پہ گئی میں نو لاہور پھینجنے دی میرا تیل نہ کیتاو کہ میں لاہور جا وہاں مرشد دی بارگاہ چھوڑ گئے مرشد دی بارگاہ جبیٹھے دی سن شہدر شیخ علی بن عثمان داتا علی حجویری فرماندرے پھر مرشد نے کیا اہلی بن عثمان میں جو تنو کیا لاہور چلا جا اے دیوچ حکمت ہے تنو لاہور پھینجنے اندر فرماندرے میں مشدی گل ملنی میں دمشق دے علاقے تو چلے آو چلدہ چلدہ دو مہینے سفر کردہ کردہ دمشق تو لاہور پہنچیا ادی رات دا بھیلائے شیخ علی بن عثمان المعروف داتا علی حجویری فرماندرے ادی رات دا بھیلائے جدو میں لاہور پہنچیا لہور دا مرکزی دروازہ بند ہو چکیا جی وہ دو شہراندے دروازے ہویا کردے تن فرماندرے دروازہ بند ہو چکیا تھی میں دروازے دے قریب لیٹ کے رات گزاری صبح وضو کیتا نماز فجر باہری ادا کی تھی جدو دروازہ کھل گیا لاہور دا میں کی دیکھیا دروازہ کھل گیا نال ایک جنازہ لاہور چھو بہر آ رہی ہے میں حیران رہ گیا جنازہ کی دائے سوچیا چللی بن عثمان تو جنازہ پڑھ لے سواب لے لیں گا میں جنازہ بھی شامل ہو گیا پچھیا لوگانوں اے جنازہ کی دائے اتنا بڑا جنازہ اے کی دائے لوگانیں دسیا اے میرا حسین زنجانی دا جنازہ جو کہ انتقال کر چکے نے داتا تھاو دیاں کھا چوانسو یاری ہو گئے اپنے پیر دے علاقے وال مو کر کے فرمایا اے اللہ دے کامل ولی وہاں کئی توڑے پیجنے وچ حکمت سمجھی چاہ گئی ہے ایک مرید دا انتقال ہو گیا تے دوجہ دی ڈیوٹی لا دی دی کتنی اے نا لوگان دیاں نگامہ کم کر دیاں نہیں اللہ نے اے نا لوگان دیاں نگامہ اندر کس قدر اثر کیا اندر ہے دین اے مہینی پھیلے یا آج جسی کڈن تے زور دیتا ہویا ہے اوہی کافر اوہی دین تو خارج ہے اوہی دین تو خارج ہے ایک بھی مسلمان کر پھر میں تنم اللہ دلائل دے لے جو مردی کر لے جلدی کشے نو کشے دا عقیدہ نہیں بدل سکتا علی بن عثمان میں تیریا قدمہ تو جان قربان کر دیاں داتا صاحب نگاہ کر دے سن زبان تے کلمہ جاری ہو جاں گا نہ کالج سے نہ سکولوں کے غدر سے پیدا نہ کالج سے نہ سکولوں کے غدر سے پیدا دین ہوتا ہے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا لی جسے نہ سکولوں کے غدر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ رب ذوالجلال انہ ولیاں نوں اس قدر مقام اتا کر دیں دے یہ نگاہ کر دیں پٹ کے لوگ سی دی راہ اوپر آ جان دیں پٹ کے لوگ سی دی رات ہی آ جائیں میں کی گل کران لی بھی نسوان حضرت داتا لی ہجویری دی آپ لاہور آئے آن دیا نال داتا صاحب نے سب تو پہلا جڑا کم کیتا ہے اس وقیر نے لاہور آن دیا نال اللہ دے کر دی تعمیر شروع فرما دیتی ہے محبت نڑکہ سبحان اللہ آن دیا نال آپ نے مسجدی تعمیر شروع کرا دی ولی یونی جڑا میڑے لوا کے کنجریاں نچائے کتیاں دی لڑائی کرائے خسریاں دا ڈانس کروائے ولی یووے جڑا آن دیا مسجد تعمیر کروان گا ہے مسجدان الپیار کر دیں اللہ دے ولی جاؤ پاک پتن اندر چلے جاؤ بابا صاحب دا مزار بادش بڑھیں مسجد پہلے بڑھیں جا شورک اور دی تھرتی تے سلطان اور عارفینوں دیکھ لائے مزار بادش بڑھیں مسجد پہلے بڑھیں جا لاہور دی تھرتی تے اس مردے کلندر دے مزار تے چلا جا حضور شیعہ خلیب بن عثمان المعروف داگدالی حجویری اوے مزار ولیاں نے خود آکے مسجد ولیاں نے خود آکے بڑھائیے مزار اللہ نے مریدان کنوں بڑھوایا ہے مسجد ولی خود بڑھا گے مزار پھر عقیدت مند بڑھا دیں عقیدت مند بڑھا دیں ولیاں دا فیدانی اللہ دا خر اے دین دا کم کردیں اے پٹکی قوم نوسی دی راؤ پر لانے میں کڑی کڑی گل کران اے صلیب بن عثمان المعروف داگدالی حجویری دی ہستیے اللہ کریم نے مقامت آکید ہے عظمتوں اور شانن اللہ دے کتوں کتوں بات کران داگدالی صاحب دی میری تے سمجھ بھی اے تے کام نہیں کر دی اتنا بڑا اللہ دا کامل ولی ہے آپ دی کشل مجوبی کسے دے گے رکھ دے ہو صاحب علم بندہ یو سنو سمجھے گا علماء قلب ہے کے پڑھنا پیندائے اتنا بڑا عالم بھی ہے علی بن عثمان المعروف داگدالی حجویری رحمت اللہ کی تالالی نبی پاک دی بارگاہ چو فیض لینمالی اس تھی صاحب حضوری بزرگ نے مسلمانہ ولیاں دیاں دو قسمہ بیان کی تیاں بڑیاں علماء نے محدث آدم پاکستان مولانا سردار صاحب فرمان نے فقیر دیاں دو قسمان فرمان نے ایک فقیر ہو گا ہے جیڑا دربادر منگ دائے دروازے کھڑکان دائے ایک فقیر ہو گئے جیڑا دستک دیندائے دربادر منگ دائے پوچھیا حضرت اے تے ایک ولیاں دی فقیران دی کسمیں دوچی فقیران دی کسم کریے فرمایا دوچہ فقیر ہو گئے جیڑا مصطفیٰ دی گلی دا فقیرے اوہ منگ دا نہیں کائنات اوہ دے بھوئے تو منگ دیے ایک فقیر ہے جیڑا گلی گلی جا کے دستک دیندائے اے دنیا والا فقیر ہے حقیقی فقیر کہڑا ہے محدثی آدم پر ماندرے جیڑا مصطفیٰ دی گلی دا فقیر بن جائے رسول اللہ دے بھوئے دا فقیر بن جائے حضور دا غلام بن جائے دو جہان و نانو سلام کر دے دو جہان و نانو سلام کر دے مصطفیٰ دی گلی دے جیڑے فقیر بن گے دو جہان و نانو سلام کر دے مصطفیٰ دی گلی دے جیڑے فقیر بن گے تیرے دردے ٹکڑے کھان و نانو کوئی باہو تے کوئی باہزید بن گے جنا تیرے حسین نل پیار کیتا کوئی داتا تھے کوئی فرید بن گے جینا تیرے حسین نہ لے پیار کی تا کوئی داتا تھے کوئی فرید بن گے جینا تیرے حسین نہ لے پیار کی تا اوہ شمرلین یزید بن گے داتا صاحب حضور دی گلی دے فقیر ایک فقیر بو ایک ہڑکان دا ہے اے دنیا دی طلب اے جاندہ ہے اے اے فقیر نہیں اے وڈے فقیر نہیں اے اوہ نے جڑے حضور دی بزار اچھ بک گے ابو نور بشیر صاحب کوٹنی لو آنا لکھ دیں کہ ایک بندہ داتا صاحب بارگج کلو کے کہوے داتا صاحب دس روپے دو داتا صاحب دس روپے دو این جات کیتا ہے تو مزار دی سامنے کڑا ایک مشکوک آدمی بھی ہوتھے گیا آیا تھا حساب لون کہ میں ویکھا کی بندہ ہے تھے اوہ کول کھڑا سی اوہ بڑا ہوا سار اے بار بار کہوے داتا صاحب دس روپے دے داتا صاحب دس روپے دے انہیں نا تنگ آگے جے بچا پایا دس کڑ کے انجرہا کیا اللہ پھڑ چپ کر کہنے دا بات آتا دین 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 تے آئیں تے دیوان تے آئیں تے منکران کھڑوں بھی دعا دینا ہے این ہی دیر جو ہوگی میں نو صدا لاؤنے ہیں تے جو دعا ہے یہ تے منکران کھڑوں بھی دعا دینا ہے اے لگندی بات ہے حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لی حجویری اللہ دے کامل ولی ہے رب دا معبوب بندہ ہے جنہیں تذکیہ ہے نفس کر کے اے مقامہ اصل کیتا ہے تاتا صاحب فرمان جنے اللہ دے ولییاں دیئے تین درجن یہ دیج پہلا درجہ علما دا ہے دوجہ عارفان دا ہے تیجہ او ہے جڑے اللہ دے محبوب بند جاندے مقبول ہو فرمان جنے پہلا درجہ ہے علم الیقین دوجہ ہے آئین الیقین تیجہ ہے حق الیقین داتا صاحب فرمان جنے علم الیقین علما دا درجہ ہے آئین الیقین اے درویشان دا عارفان دا درجہ ہے حق الیقین تے او لوگ فائز ہوندے نے جنہ دے دیلے چھ بس یاد خدا ہی ہویا کر دی سید علی عباد شاہ صاحب آپ تشریف لے کے آئے سعداد دا محفل چانہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک خون رسول محفل چاہ جائے فرمان جنے تیجہ جڑا مرتبہ ہے او درویشنے جنہ دے دلے ہر ویلے اللہ دی یاد ہوندی ملفوظ آتے محریہ جے میں بات پڑی سوڑی بات کرن زادی نہیں فرمان جنے پیر میر علی شاہ صاحب کہ حضرت مائی راویہ بسری نے ایک بندے سوال کی تا انہیں کہا امہ جی تو اٹھے دلے چھوڑا کسیدہ بغز بھی ہے کسیدہ بارے کوئی غصہ تو اٹھے دلے چھوڑے سختی اللہ دی کامل ولیہ حضرت راویہ بسری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانیہ نے میرے دلے چھوڑے بارے کوئی غصہ نہیں کوئی بغز نہیں وہ جیڑا بندہ گونسی گال کرناڑا وہ بھی تکڑا بندہ انہیں قرآن دی آیت پڑھ دی تھی سورہ یوسف دی انہیں کیا مہ جی قرآن کہنے دا ہے شیطان بندے دا وڈا دشمنے ایک انسان تے عملہ کرنے لگے ہیں دیر نہیں لاندہ کھلا دشمنے تھی وہ دشمنے اوڈے بارے تک کوئی غصہ رکھنا چاہید ہے حق بندہ ہے مسکر آ پہیاں مسکر آ کے فرمانیہ نے اے رابید ایک دل لے رابید خدا بھی اکے اوڈی یاد تو فرصت ملے تھے میں غصہ کراں اوڈی یاد تو فرصت ہی نہیں مل دی میں اوڈی التوجہ ہو کیوں کراں میں تے ہر ویلے اپنے مالک دی یاد دی وچ مصروف رہ نہیں اندازہ لگاؤ کتنے بڑے لوگ نے انا دا ہر وقت ہر لما اللہ دی یاد اندر گزر دائے اہمی اللہ رب بھی ذوالجلال اتنا مقام نہیں عطا کر دیں دا حضور شیخ علی بن عثمان چالیس سال دا تا صاحب نے ریاضت کی دی عبادت دے اندر وقت گزاریا سو کے بندہ سمجھے کہ میں ولی بن جاوانگا اے ہو دی خام خیالی ہے اے نہیں ہو سکدا ریاضت دے منازل تیہ کرنے پہ جانگے پگ بنا دی تی جائے پیر دا پتر پیر نہیں یوسف علیہ السلام بھی بیٹے نے یقوب علیہ السلام دے پتر غور بھی نے لیکن مقام نبوت اللہ خاصا نو اتا کر دیں دے یاران دے یاران پتر نبی نہیں نبی ہوئی ہے جیدیت اللہ مور لائی ہے جنہو رب نے قبول کیتا ہے ولایت یہ سہدر جیدہ نام ہے جڑا راب دی بارگج قبول ہو جائے اللہ اس نو مقام ولایت عطا کر دیں دا ہے اے کوئی براستی چیز نہیں ہے کہ فلانو مل جائے اے تے دنیا دا نظام چل دار یہ چھنگیاں تو مندے مندیاں تو چھنگے نو علیہ السلام دا پتر جہنمیں جائے گا نو علیہ السلام دی بیوی جہنمیں جائے گی وجہ کی یہ بری صحبت لیا گئی بری صحبت نے تباہ کر دیتا آج ولیاں دی صحبت ہی چاہ جا ولیاں دی صحبت ہر بندے نو ولی نامن لیں ولی ہوئی ہے جڑا نگاہ کر کے دل دی زمین بنجر زمین نو آباد کر دیں جڑا تیری زبان تے دروت جاری کروا دیں جڑا تے نو قرآن دا قاری بنا دوے قرآن پڑھنے دی توفیق جی دے کل بیہ کے مل جائے ولی ہندہ ہی ہوئے جڑا تے نو نمازی بنا دیں ولی ہندہ ہی ہوئے جڑا شریعت متحرہ تا فاسدار ہون دائے عمل کر کے زندگی گزار دائے چالیس سال ریاقت کرنے والی اس تھی حضوش شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لی حجبیری رحمت اللہ گی تا لالے اللہ دے کامل ولی اے نا دی شانے گا واللہ دی نا یبی تو نا لی ربی ہم سجا تاں و قیاما اے جدو دنیا ستی اندیئے اے لوگ سوندے نہیں اور راتا نو تاش کو تینا لیا نا بابا فری دا لینے راتا نو شرابا پین والیا نا سلطان اللہ رفین دا لینے اے کنجریاں دا ناج دیکھن والیا نا حلور شیخ عبدالقادر چلانی دا لینے تیری پلا جانے اے لوگ کے سمرت میں تے پائے چن اے نا دیا راتا مالک نو رازی کر دیاں گزریاں نے اے نا دیا راتا قیام دی حالت اندر گزریاں نے پڑھ والیاں دی شیرت جدو ہتی رات گزر جان دی اے اوہ ویلا اوہ ہویا کر دائے جدو فری دو دین مسلطے روندے رینے جدو نظام دین آسو بہاندے رینے اوہ سلطان اللہ رفین دے قرآن پڑھندا ویلا اے اوہ حضرت داتا سابدھے روندہ ویلا اے رات پویتے بے دردانوں رات پویتے بے دردانوں اوہ نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانوں اوہ نیند پیاری آوے درد مندانوں یاد ملا دی درد مندانوں یہ تیری آنکھ نہیں کھول دی فجر ویلے پھر درد کوئی نہیں یہ تحجدی تو بھی کوئی نہیں پھر درد کوئی نہیں درد مندانوں یاد ملا دی اوہ ستیاں یان جگاوے اللہ دے ولی جڑن اوہ نیند راتاں جاگ دیاں گزر دیاں مالک نو راضی کرن لئی اور لوگ زور لان لے ایک اڑا بندہ ولی ہے ماں ایک پیر دے بارے سنے ہیں سمندری دے لاکے جگ جگا تقریح کرن گیاں اور انہاں گا جی ساری رات قوالی کروان دے ہیں ساری رات ازان فجر و اندیت مرید بھی سون جان دے ہیں پیر بھی سون جان دے ہیں قوالی جڑی ہے وہ بڑے بڑے آستانیاں تے اندی ہیں بڑے بڑے آستانیاں تے قوالی کروائی جان دی ہے بڑے بڑے ساڑے جید بڑے جڑے آستانیاں اس تے اگرچہ اختلاف علماء ایسے ہیں کہ جڑے قوالی نوں آج ہی قال دی قوالی نوں تو میں بھی کوئی نہیں منتا ہے ایپ اللہ کیڑی قوالی ہے اگر جی اے سما بزرگاں نے سنی داتا صاحب کشو المجوبت لکھے ہیں فرمان نے اولیاء اللہ اللہ دے ولیاں دی سما او ہے جیدے جو گناہگار آئیت توبہ کر کے اٹھے گا آج ہی قال دی قوالی کر کے کوئی بندہ گلے کہہ نہیں سکتا کہ آج ہی قال دی قوالی سنن کے کوئی بندہ توبہ کر کے اٹھے گا سوال اے تے رہن دا کندہ جڑا نمازی ہوئے انہوں بھی پٹنیوں لا دین دے مالوی تیری پانچ ویلے ساڑی ہار ویلے مالوی تے کہ ہوکا دین دا دین دا مالوی دی نے جردو بدل دی کوئی حسیت نہیں رکھ دا اے دی حسیت مالوی دی او ہے جڑی بینک کے کھڑے چونکی دار دی چونکی دار جڑا بینک کے کھڑا ہے او دے نال بغز چور رکھے گا ڈاکو رکھے گا لٹنڑا رکھے گا دو جا نہیں رکھے گا او جڑا چونکی دار کھڑا ہے او دا پلان کو اندر ہی سا ہے مال تے دنیا دا پیا ہے لوگان دا اس مال ہے او تے حفاظت کر رہے ہیں مالوی دی اے حسیت دین جڑی بینک کے کھڑے چونکی دار دی اگرچہ اللہ نے اے وی ازاز اتا گی دا دین اے میں ایک مثال دیتی ہے ورنہ عالم دین دا ایک مقام بلند ہے ایک لیدہ موضوع ہے میں جڑی گل کر رہے ہیں کہ کہنا کہ مالوی تیری پانچ ویلے ساڑی ہار ویلے اے ہار ویلے آلی کیڑی ہے بھئی پانچ ویلے آلی نماز حضور نے پڑی سیاہبہ نے پڑی اللہ دے کامل بندیاں پڑی اولیاء ازام نے پڑی لاتا صاحب فرمان نے بزرگان دی سما اولیاء دی سما او ہے جیدے جی کوئی گناہگار آ کے ببیت توبہ کر کے اٹھے کہ ساٹھے بزرگ اے اہل علم لوگ سا اجازت تاری صاحب کاری انوارل حسن صاحب کشن ماجوب دا جڑا پہلا باب ہے او دا اغاز لاتا صاحب کیتا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمائے کہ جیدے اہل علم نے علماء اوہ اللہ کلان ڈر دین اہل علم اللہ کلان ڈر دین جائل بندے دے پچھے نا ہمیں لگ جائے میں تنہوں گدھر سنگی دے نا تیرے نصیب بدل جانگے اور انہوں کہا میر بانی کار تنہوں اپنے ہی بدل لے تنہوں تکے کھانا پھر دے کار کار آٹا مانگ رہے ہیں تنہوں گدھر سنگی تنہوں دے کہ میرے علات جیوں بدل لے بابا پہلے تو چنگا سیکل ہی لیل ہے یہ بندہ انہوں مشورہ دے یہ عجیب نظام ہے عجیب قوم بھی پھر ہوں جہی پچھے چل جانے منیر یوسوی کہندہ کم اپنا نہیں چلدہ چلا گیا جیلی آمل کر انہوں جا کے کہندہ کم نہیں چلدہ اوہ کہندہ دا سزار لگے گا انہوں دا سزار دے گئے اوہ دا چلا کے آگے اپنا چلے نہ چلے اوہ دا چلا دیتا ہے اے ساٹھی قوم دی آلت ہے اپنا چلدہ کوئی نہیں چلا کے اگلے دا آگے کوئی واسطہ نہیں ٹال پانڈ آڑیا نڑ کو گروہ پانڈ آڑیا نڑ داتا صاحب جیسے اولیاء نو مننے یا حضور غوث پاک جیسے اولیاء نو مننے یا اینا نیا کتابہ آم آلوی پڑھ ہی نہیں سکتا اردو آلیاں نہیں پڑھ سکتا جنہ دے ترجمے ہو گئے نہیں وہ سمجھ جنہی آنے ہاتھ نہیں لگ دا ہے ڈاڑے بزرگ سنے ڈاڑے وڈے حالم سن تیہا جائل قوم نار ساڑا واسطہ پہ آگیا ہے جنہ انہوں طریقت نا پتہ بھی کوئی نہیں آکے ولایت دے میدان اچھ کد کی اپنے آپنے ولی ثابت کر دیں ولی ہندہ ہی ہوئے جیدہ چیرہ ویکھیاں اللہ تی اللہ دا رسول یاد آگیا ہے او ہندہ ہے ولی رب دی بارگاچ جو مقام رکھ دے او مرک بر داتا صاحب فرمانن پانچ زریعے نال انسان اللہ محاصل کر دے حواس حواس سے خمسا جینا نکیہ جان دے خمسا پانچ نکیہ دے حواس سے خمسا پہلا اے نک ہے سنگ دے ایک سنگ دے دو سنگ دے تین چک دے ایک دیکھ دا دو سنگ دا تین سنگ دا چار محسوس کر دے چھون دے کسی چیز نو اے پانچ حواس نے سائنسدان ہے کوئی مولوی ہے اے نا پنجہ تو بغیر کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا یا سنے گا یا بولے گا چکھے گا دیکھے گا پانچ حواس نے بندے دے چکھنا دیکھنا سننا سنگنا چھونا داتا صاحب کشن محجوب اچھ لکھ دینے اے پانچی جڑے نینا اے نا دا پورے وجود نال بھی تعلق ہے آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا فرمایا آخ دا پورے وجود نال تعلق ہے فرمایا جیے کوئی بندہ نہ نہ مننے کہ آخ دا پورے وجود نال نہیں تعلق ہے فرمایا میں ثابت کرنا داتا صاحب فرمان نے آخ نے ویکھیا ساپ آخ نے ساپ ویکھیا تیک کام پورا وجود گیا ہے آخے نا پورے وجود نال تعلق ہے کاننے سنئے چنگی نات سب سے یولہ ہو آلہ ہمارا نبی ہیل پورا وجود گیا ہے ایدہ تعلق فرمان نے جڑے لوگ اپنی ذاتی نفی کردین ہواسنو مٹاکے اپنی ذاتی نفی کرکے ہمہ وقت اپنے مالک دی یاد جمسروف رہننے موتو قبل آنتا موتو وہ لوگ مرندوں بھی پہلا مر جاندینے حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لی جبیری دی کڑی کڑی بات کراؤں ایتھی ریات بات توالتی جاندی رہ گی داتا صاحب او شخصیت نے جنہ آندیا نال صاحب تو پہلے اللہ دا قرب مسجد تعمیر کی تھی ہوگی صاحب تو آٹے علاقے اور تسا مسجد بڑھا کے ولیاں والا کم کیتا ہے رابدیاں ولیاں دا کم میں مسجدہ تعمیر کرنا سیل میں بناناتے کنجنا دا کم میں اللہ دے نیک بندیاں دا کم میں مساجد تعمیر کرنا دین بھی فلاواتے کم کرنا جس بندے مسجد پکھا لگوا دیتا سب بچھوا دیتی جب تک او دا پیسہ او دا سرمایہ مسجد ہی چھ لگیا سواب دا اکاؤنٹو دا کھلا روے گا داتا صاحب نے مسجد تعمیر کروائی آن دیا نال لہور دی سرزمین دے اوپر دسی ہے کہ مسجدہ کی نیاں ضروری رہے لوگاں نو دین وال بولایاو کیڑی کیڑی بات کرنا بھی لوگاں نے اعتراض کر دی تاکہ علی بن عثمان میں جیڑی مسجد تعمیر کی تھی اے دا رخ ٹھیک نہیں اے دا سمت ٹھیک نہیں اے دا رخ کی بلے وال نہیں اے مسجد ٹھیک نہیں بڑی اے دی سمت غلط ہے داتا تا اپنے مسجد جنہوں مکمل تعمیر ہو گئی فرمایا بلاو سارے علمانوں لاہور دے علماء بلا لے فرمایا ایک نماز زہر دی میرے پیچھے پڑھو اے دعوت آج میں دواری کی تھی یہ بات اچھ مسجد دے کبلے تھے بات کرانگے اور نہ کہہ بابا من جائے گا بات اچھ گلتی تسلیم کر لے گا سلام پیر کے فرمایا کھڑے ہو جنہوں اس مسجد دے کبلے تھے شاک ہے کھڑے ہو گئے پوری سب لگی ہوئی ہے فرمایا ذرا سامنی دیوار وال چاہتی تے مارو جدو سامنی دیوار وال چاہتی ماری ہے آج ہی کعبے دا تواف پہ کر دینے آج ہی کعبے دا تواف پہ کر دینے تواف قعبہ کی تا جارے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا لہوالے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اقبال کے ہم نے نہ تخت و تاج میں نہ لشک رو سیفہ میں ہے ارے جو بات مردے کلندر کی بارگاہ میں ہے اللہ دے کامل ولی انہیں دی کڑی کڑی بات کراؤں ساریاں اتبان دیتے اعتراف کر لیا کہ اے دیتے کعبے تک رسائی ہے اے دیتا وڈا ولی ہے ولیاں دی ہم دی رسائی کعبے تک ہے میر امیر محمد رحمت اللہ لے دا میں ایک واقعہ پڑیا ہے داتا صاف دا ذکر پڑ دیا پڑ دیا اے واقعہ میری نظر جو گزری ہے آفدہ مرید بیان کر دائے کہ میں حضرت ایک دن اپنے پیر دوں تحجتے وے لے میں چاہیا کہ جدھوں پیر سا وضو کر کے ہجرے وچ جانگے مرید کہندہ میں سوچی ہے میں ہمیں پیچھے چلا جانائے رکاتہ کنڈیا نے پیر ساپ تحجتے نفل کتنے پڑ دینے تے کڑا کڑا وزیفہ پڑ دینے کی کی معمول پیر ساپ دا اے چیز نوٹ کر نواز تے مرید کہندہ میں ہمیں تحجت وے لے لک کے بے گیا حضرت آئے میر آمیر محمد رامت اللہ لے آپ نے وضو فرمایا ہجرے اندر داخل ہوئے مرید کہندہ آہستہ آہستہ چلدہ میں ہمیں دروازے دے قریب آیا ہجرے دا دروازہ آہستہ جی کھول گئے جدھوں میں اندر گیا مسلطے ہیں پر مرشد مسلطے اوپر موجود کوئی نہیں میں خیران بے گیا جنہ دیرسائی کعبے تک گئے تحجت وے لے اٹھ دینے نمازہ پڑ دینے رات مالک نو راضی کر دینے گزار دینے مرید کہندہ میں تسلی نل کمرے اندر نظر دھڑا کے باہر آ کے دروازے تے بے گیا کہ جتے بھی اونگے آ جانگے پر حیران آ گے میرے سامنے اندر نے اندر کوئی نہیں جماعت فجر فجر دی نماز خود اللہ دا ولی کروایا کردہ سی مرید دروازے دے اوپر بیٹھائے کہندہ وقت گزریا تھوڑی دیر بعد جدو نمازے فجر دی ازان ہوئی میں انتظار اندر دا ہوں کہ جماعت کروان لیت یانگے جیتوں بھی آن اندروں نکلن یا باروان میں انتظار اندر بیٹھا ہوں تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلیا ہجرے تو جدو اللہ دا ولی باہر آیا مرید قدمہ اندر گر گیا کہندہ اے ناکھان تو کھانی کھان دا میں بزو کر کے میں ہمیں پچھے گیا میں سوچنا دیکھنا چاندہ دی تجھے کینج کینج عبادت کر دے ہو پار اندر نظر نہیں آئے راز کھول دے ہو دسو کی تے دو فرمایا زندگی وچھ راز نہ کھولیں تہجو دا ولو تے تے کرنا وہاں نفل کا بھی جا کے پڑنا تہجو دا ولو تے تے کرنا وہاں پر نلا دے ولی اے نیو مابو بندے جنا دیا راتہ قیام اندر گزر دیا نے جنا دی کعبے تک رسائی ہوں دیے او کڑا پیرے جڑا شریعت دے شین تک نہ جان دا ہوئے جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے جڑا شریعت دی واقفی نہ ہوئے شریعتوں فرمایا زندگی وچھ راز نہ کھولیں مقابے جا کے تہجو دھنا داتا صاحب نے کعبہ لاہور جو دکھا دیتا وہ اطراف کر گئے حد بن کے معافی منگے حضر جی غلطی ہو گئی ہے آئندہ تو تو آڑے بارے کوئی بد گمانی نہیں کرانگے کیڑی کیڑی بات کران علی بن عثمان دی لال لاہور دی سر زمین تے چلا جاؤ تے نو مقبر ہے جانگیری بھی نظر آئے گا اے جانگیر بادشاہ کونے روب نال زندگی گزارناڑا اگے پیچھے سی بایاں دیاں دوڑا لگیا کر دیاں زن لیکن اس لاہور اندر علی حجویری دا میزار بھی یہ جانگیر مک گیا فوجہ مک گیا نالین والے ختم ہو گئے علی بن عثمان نے تخت بے کے زندگی نہیں گزاری علی بن عثمان نے فوجہ اندر رقص نہیں کیتا اس فقیر نے مسلے تے بہا کے اللہ حودیاں ضربان لائیانے انہیں کالا کالا رسول اللہ دا سبق لوگانوں دیتا ہے امت نو سیدھی راہ اوپر لائے جانگیری تے جدو تل کرے چلا جاؤ تنو کتے نظر آنگے راتی چلے جائیں گا دنیں چلا جائیں گا تنو انسان دور دور تک نظر نہیں آنگے علی بن عثمان تیرے قضمان تو جان قربان کران اس فقیر دی اولاد بھی کوئی نہیں اولاد روح زمین تے داتا ساب دی کوئی نہیں آپ دا ایک بیٹا سی وہ بھی پچپنی چند تکال کر گیا سی اولاد بھی کوئی نہیں کوئی خاندان دے لوگ آ کے نہیں پڑھ دے کوئی ہند تو آ کے قرآن پڑھ دائے کوئی شند تو آ کے قرآن پڑھ دائے کوئی پنجاب دے کسے خطے تو کوئی دنیا دے کسے کونے تو آ کے قرآن پڑھ کے بعد دست دائے اس ولی نے زندگی رب دے نائے لائیے اور رب داتا ساب دا ذکر پہ آ کروانا ہے حضر اوز پیر میر علی شاہ صاحب آلہ حضرت گولڑ بھی چلے اسلام آمبادی تھرتی تو چلے پاک پتن وال مریدہ پچیا حضرت تسی پاک پتن وال چلے ہو حضور تسی تے تسی تے خود عالم بھی ہو تسی سید بھی ہو پھر چوٹی دے عالم ہو چوٹی دے عالم ہو چوٹی دے صوفی ہو فانو پاک پتن جان دی کیڑی لوڑے تسی دربار دے گی لین چلے ہو صاحبِ تصرف آدمیوں پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا مریدہ فرید نے زندگی اللہ اللہ کر دیاں گزاریے ان مہرِ علی اے بیکھن چلے آئے رب فرید فرید کینج کروارے آئے اے داتا صاحب نے زندگی اللہ اللہ کر دیاں گزاریے آج اہمیں قرآن نہیں پڑھیا جاندہ آج اہمیں اللہ دا دھی کرنی کیتا جاندہ نہ بادشامان دے نہ بزیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے پڑھ سکتیو دے پڑھ لو ملکے نہ بادشامان دے نہ بزیران دے دیوے بل دے نہ بادشامان دے نہ بزیران دے دیوے بل دے صدا فقیران دے اللہ کریم نے نا نمکامتا کی تے اے نا دے زیریہ نل اللہ نے نا کلون دیندہ کم لے صاحبِ تقوی آدمی سن متقی پرہیزگار آدمی حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لی حجویری رحمت اللہ تعالی اللہ دے کامل ولی اپنی ذاتی نفی کر کے کلی پاکے لہوردی زمین تے اللہ حودہ دیکھر کرنے والی اس تھی ہر پاسے آپ دا فیض اس سر زمین تے نظر آ رہے حضور حضرت خاجہ خاجگان ہندو الولی سیدہ تائے رسول حافظ اللہ ما شخصیت سید موئینو دین چشتی اج میری حیرانگی دی گلے بندے متھا ساڑے نا لاندے نے ولیا نو من ناڑے نڑ او چھلے آہیا نو حت مار ہزار سال پہلے حضور داتا ساب لاہوریج گزر چکے نے ایک صدی پاکستان نو مکمل نی ہوئی دنیا حالات پھول گئی دنیا باقیات پھول گئی دنیا اجادہ جی میں ہویا سی اونا گلانو پھول گئی اپنے بزرگانو پھول گئی والی بن عثمان ہزار سال گزر چکے نے ہر سال اور ساگے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاندہ ہزار سال پہلے بھی اہل سننا دے اقابر بزرگ مجوسن اللہ دے ولی مجوسن حضور داتا صاحب ہنفی سن اسی ہنفیاں امام آزم نو منن والے کشو المجوب اندر آپ نے امام صافزہ دکر بڑے اعلیٰ لفظہ نل کیتا ہے فرمایا میں خواب اندر امام آزم ابو ہنیفانو داتا صاحب فرمان نے بار گئے رسول دے وچ دیکھے آئے نبی پاک دی صحبت اندر دیکھے آئے اتنا بڑا امامیں اسی ہنفی بھی یہاں اس پاک پر فغر بھی ہے کہ اسی بھی ہنفی یہاں داتا لی حجویری بھی ہنفی یہاں کہ اللہ ہمیں میں نے یاد آگئی انفیت ہے ایک بندہ نا میں نے ایک دفعہ کوڑا آگیا وہ بڑی بیعث کرے میرے نال ارفہ جدین دے متعلق میں انواقع بھی گال سون ایڈی بیعث نہ کرتوں تو حضور دی پوری زندگی بیچ نبی پاک دے پورے صحابہ دی زندگی بخاری شریف انج ثابت کر دے جو انج ہے یا امام بخاری دا پیدا انہیں ثابت کر دے میں تیرا مذہب قبول کرانگا قسم نڑ بندہ اٹھ کے کمرے جو باہر چلا گیا ہے تو میں کہے گالی تو بات کری نا اس تو بعد انہیں جدوں بھی میں انہوں بھی کھیا ہے کدھی سوال نہیں کی ورنہ انہیں زبان باندھ نیسی ہوں گی کوئی نہ کوئی انہیں چٹکلہ لائی دے رہا مگر تو بخاری کیا پوریاں سیاستادیاں کتاباں حضور دے ایک سی حبیدی زندگی ثابت کر تیرا مذہب قبول کرانگا تو ہی سانو چلے سمجھی ہے ازی امام آدم ابو نیفانو منی آئے اے اوہ اس تیئے حضور دے پندنہ سیہابانہ سلام لے آئے ایڈا ٹیلہ زبان اللہ ایڈی ٹیلی زبان اللہ اردے کشمیر بھی فتح نہیں ہونا اگر اوچی آکھو سبان اللہ زور لاکھے کو اللہ اکمرانہ نو غیرت نصیب فرمائے مگر تو کی سمجھی ہے پندنہ نر سلام لے آئے کوتی وجہ دس ہجریچ حضور دے و سالے اسی ہجریچ امام آدم ابو نیفہ پیدا ہوئے چھانوے یا ستانوے ہجریچ فرمان نے میرے باپ نومان بن ثابت فرمان نے ثابت نے میں نکدیاں تے چکیا تے آجتے لے گئے جتو میں آجتے گیا ہوتے حضور دے سے آبا احسن پندنہ نر میں سلام لے لیا ستر صحابہ دا دور پایا امام بخاری ایک صحابی دی بھی زیارت نہیں کی تھی تابہین دا اخیر دا زمانہ ہے چلے آسی انہوں امام منی آئے فرمان نے میں دو سال امام جعفر صادق دے کور بے کے پڑے آئے امام آدم ابو نیفہ ان سانوں کو یہ دت سے جی بخاری دے وچ روایت ہے تے اے روایت ہے اے وائل ابن حجرالی روایت ہے تے اے پکیے پیٹیے میں کیا چلیا کوئی ہے یا نوحت مار اسی امام آدم ابو نیفہ نو منی ہے امام آدم ابو نیفہ حضرت حماد کو پڑے ہے حماد نے حضرت عبراہیم کو لن سنی ہے عبراہیم کہنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لن سنی ہے عبداللہ ابن مسعود کہنے حضور دے چالیس سہاں وادی مجودگی اندر عبداللہ ابن مسعود نے کھلو کے حضور دی نماز پڑھ کے دکھائی ہے اے پوری سند بیان کر دی تھی اپنی نماز دی کہ میں جا پہنگوں اے ٹیک گھلے اے انک بس معامل ہے میں کہا سی اے نماز پڑھنے ہیں جیڑی صحابہ کھلو کے عبداللہ ابن مسعود نے پڑھ کے دکھائی ہے کوئی حدیث جیسی نہیں مل دی جیسی انفیاں کو روایت ہے کوئی روایت جیسی نہیں کہ کسی سے حضور دی نماز پڑھنے ہیں جیڑی حضور نے پڑھی ہے عبداللہ ابن مسعود اے سیابی اے کہ جیڑا حضور دی نالین حضور دی آسا صاحب و نالین والعصہ کیا جاندہ سی حضرت عبداللہ ابن مسعود نو کہ حضور دی آسا نالین چکنڑا آگیا ہے ایٹا وٹا مقام اللہ نے اتا کیتا سرکار نو سواری تے سوار کرانا ہے دی ذمہ داری تکیہ لگانا ہے دی ذمہ داری جوڑے چک کے بغلے چلانا ہے دی ذمہ داری مسواق پکڑانا ہے دی ذمہ داری اوہ صحابی رسول ستر قرآن دیا سورتا حضور کو نہیں فضل کیتیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ دنے صحابہ میں تو آنوہ جی حضور دی نماز نہ پڑھ کے دکھا ماں اور نہ کہہ جی پڑھو اوہ نہ اینج پڑھی جی میں ہزی پڑھنے ایک روایت بھی کتبِ عدیث اچ بھائی عویت اینج دی نہیں ایک بھی یہ دان دی نہیں کہ کسی صحابی نے مخاطب کر کے حضور دی نماز پڑھ کے دکھائی ہوئے تی پھر صحابی بھی ہوئے جڑا رسول اللہ دا اوش گردے جنہیں ستر صورتا حضور کو نہیں فضل کی دیا تی سرکار نے صحابہ دا نالیندیاں فرمایا ہے ہمیں جے کسی نے قرآن سکھنا ہوئے تی عبداللہ ابن مسعود کو نہیں سکھے ایڈا ویڈا صحابی یہ رسول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ قریم نے اتنا مقامتہ کیتا ہے حضور شیخ علی بن عثمان المعروف داتا لہجویری آپ حنفی نے بابا فرید بھی حنفی نے ساتھ تاٹھ صدیان ہفتے بابا صاحب نے گزر گئی ہیں حضور شیخ علی بن عثمان غوث پاک تو بھی پہلے دا بزرگے خواجہ مہیند دین چشتی اجمیری تو بھی ایس برے صغیر پاک کو ہند اندر کسی صحابی دا مزود میزار نہ ہوئے یا کسی تابیدہ میزار نہ ہوئے اس تو بعد اگر کوئی وڈی استیئے تھے ایس برے ایس برے حضرت خواجہ مہیند دین چشتی اجمیری آئے چلا کیتا چلا کرنے تو بعد اے پنجاب والی آنو اس خطے دے لوگ آنو کون کہہ رہے ہیں عالم سید چوٹی دا عالم حضرت خواجہ نبے لکنو کلمہ پڑان والی استی پیر ذلوکار نقشبندی دیوبندی سیف لکھ دے نے ایک نگاہ کر کے ایک موقع تے خواجہ مہیند دین ساتھ لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو ایک نو نہیں پڑھا سکدا ایک موقع تے ایک مقام تے ایک نگاہ نل ساتھ لاکھ نو کلمہ پڑھان والا مہیند دین جدوں میزار علی حجویری تے آیا آپ نے آکے کیا ہے اوہ لوگو پلے کے ویچ نہ رہ جانا اے اوہ بندہ اے جلے متعلق خواجہ صاحب نے اینا لفظہ جنہ فرمایا فرمایا گھنج بکشے فیعز عالم مزگرے نور خدا گھنج بکشے پانچ منٹ ریکنے ٹائی ہونے چاہتے ہیں ٹائی تے تقریر مقائی دئیے ذرا زور لاکھے پڑھو گھنج بکشے فیعز عالم مزگرے زور لاکھے پڑھ دیو گھنج بکشے فیعز عالم کون کہہ رہے ہیں ایک کلامِ حضرت مہین الدین ہند الولی اتائے رسول سلطان الہند اتائے رسول حضرت خانجہ صاحب دا کلامیں اے بھی سوچ کے ولی کہہ کے گئے ہیں تے داتا صاحب دی عقیدت نہ پڑھ گھنج بکشے فیعز عالم گھنج بکشے فیعز عالم مزگرے نور خدا ناک سانا پیر کامل کاملہ حضرت خاجہ صاحب بھی آئے داتا صاحب دی بار گئے تے بابا فرید بھی گئے بابا فرید پتا کیوں ہی جایا کر دیتا آپ نے جدہ لہور جانا نا مزار شریف دے اتائے حاضری نہ پیش کرنی اگے نہ جانا بلکل قریب پیچھے ہی بیع جانا کافی جدہ پیچھے بیع جانا نا عقیدت مندہ پچھے سرکار دنیا اگر جا کے دعا منگ دیئے حضورت اسی پیچھے بیع جاندے حضورت شیخ علیہ السلام والمسلمین زہد الانبیاء قطب الاختاب اللامہ حافظ اے بھی حافظ نے بابا فرید بھی اٹھا وٹھا بندہ ہے حافظ اللامہ شخصیت اولاد فروع کے یعظم بھی چونے بابا فرید کدھی موقع میں لہتندرستان کے عابدی عظمت فرمایا بابا صاحب فرمان نے کہ میں پوچھتے ہو کہ میں اگے کیوں نہیں جاندہ علی بن عثمان دے مزار تے کیوں نہیں جاندہ اگر جا کے سلام کیوں نہیں پیش کردہ فرمایا شریعت یہ اجازت دین دیئے پر میں نے میرا عدب نہیں اجازت دیندہ حضرت کی عدب تو اٹھا اجازت نہیں دیندہ اس آنو بھی دازد دیئے فرمایا تو آنو پتہ نہیں میرا مرشد حضرت کتب الدین میرے مرشد مرشد دا نام سید مہین الدین فرمایا یہ تھے تے میرا دادا مرشد بھی آگے بیٹھا رہا ہے تے میرا عدب گوارا نہیں کردہ جی تے میرا دادا کہا گیا گانج بکش فیض عالم او تے فرید کے ٹر کے چلا جاوے تو میں اجتے تے میرا دادا مرشد بھی سلامیاں پیش کردہ میں فرید دین کے جاوہ اشکلی گوارا کردہ سجنہ اگر چانائیں شیطان دے حملیاں تو بچیں اپنے دل ولیاں دی محبت نو جگہ دے اصل اولیاء اصل صوفیاء داتا صاحب فرمان نے ولی یو ہے جیدے ایک ہاتھ اچھ قرآن ہے دوجہ ہاتھ اچھ حدیث پاک ہے یعنی وہ دا عمل یا قرآن تو ثابت ہوئے گا یا حدیث تو اللمیاں لٹا راکھ لینا تے آلو بے آل ایک بندہ پیر دیاں لٹاں چکن تے تے پیر انہیں اگے گے نہ پیر نو اپنا پتا تے نہ لٹاں نہ پتا اے ولایت ہے اے ولایت نہیں ولایت اے ہے شریعت اے کہن دیئے جنیاں زوردیاں ظلفانسان یہ تے سلطان صاحب کہہ گئے آریفان دے سلطان سلطان علارفین فرمانے جے رب ملدہ اے نا رب ملدہ مچیاں جہے ہر بے لے پانی اندر رہنے سلطان صاحب فرمانے رب ملدہ پیڑا سسیاں ہو رب ملدہ داندان خسیاں ہو سلطان بغو رب ملدہ داندان خسیاں ہو ایک میں پیڑ دا کلپ ویکیا ہو دیاں لمیاں لمیاں لٹاں تو انہیں کہا نیڑا تمحال نہ پائے ہو دیاں اسی دیتے ہیں اسی ناڑگاڑ بھی کٹ دو تھی اے پلا کیڑی بلائے تھے بھی کوئی خدا دا خوف کرو کوئی خدا دا خوف کرو کوئی حیانو حد مارو آخر دوسرے لوگ سن دیں وہ دیکھ دیں اور نہ کڑھ ہور شاہی کوئی نہیں نوجوانو کرنگا اب اگلو پیران دا حال کیئے اے بے کوئی جی پیر زنانیات ناچے دے پینے اللہ کے ساڑا واسطہ ہی کوئی نہیں سیدہ اشاہ شدی کا کہنیاں قربان جامان رسول پاک دی شیرتوں اما جی فرمانیاں نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسے غیر مارم عورت دے حاتنال حضور دہات بھی محسن نہیں ہویا ساری زندگی تے پیر لتاں کٹ آئے زنانیاں کڑوں تے کوئے میں پیرا اوہ مومن بھی کوئی نہیں ولائے تو اکمان بڑا دھر جائے اوہ مسلمان عورتے بھی شک کرے غیر مارمہ کلوں لتاں کٹوان والا اپنے اپنے ولی تصور کردائے ولی اوہ انہیں جڑے شریعت دے مطاف سلطان الارفین اپنے رسالہ مجالی ستو نبی اندر لکھ دیں فرمان نے جڑی راہ شریعت دیئے اوہ راہ طریقت دیئے فرمایا جس تو شریعت منع کرے اوہ کفردہ راستہ ہے سلطان صاحب لکھے جیدے تو شریعت منع کرے کفردہ راستہ ہے اور کئی پیر انجنے مریدان شراب پیئے سی تنبچالا مانگے استغفراللہ مازاللہ ایسے ہینڈ مارکیٹ اندر پیر ایسے آگے نے چینہ دے پیر وجود ہے اے میں چینہ دے پیر ہونا نو کہنا جنہ دا اتوار ہی کوئی نہیں کدوں پڑھ رہی ہوں لے دا اجی میں چینہ دی شاید دا پتا کوئی نہیں نہ ہوں دا اے بھی چینہ دی اجاز نہیں جڑے شریعت دی مخالفت کر دیں قرآن اور حدیث دی مخالفت کر دیں پیروے یہ دا ظاہر اور بات دنک آخری بات ایس دل لے ولیان دی محبت دا چراغ بار میں ایک کتاب میں چاہے ایک واقعہ پڑے ہے کہ ایک نبینہ بندہ انہیں نا سیرتے کڑا رکھے آیا کہ اگر یہ سانسا انہ دے بزرگ مینو گل جدو انہ دا نام اشتہارج پڑے آ گوگی صاحب لکھو آیا وہ دو گل یاد آئی کہ دی اگر نا نو سنائی بھی نہیں آج سنان لگیا آج تو کوئی تقریباً آٹھ یا داس سال پہلے دی گل لے میں چاک چرانویں تقریر کیتی تباہ دیچے نا دے بزرگاں میں نو کوڑ بلا لیا وہ کیونکہ میرے دادا جی نو جان دے سی ساڑھا تعلق بھی گجر فیملی لڈ میں نو کوڑ بلا کے کہنے لگے یا تو تقریر کیتی ہے میں نو خوشی ہوئی چوکرہ تاڑھے گجرہ جو بھی کوئی محلوی ہے یعنی میں انجھ گل سنا دی تھی کچھت انسان سن اللہ انہ دی قبر ترحمتہ دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ عنہ دی مقفرت فرمائے وہ ایک نبینہ بندہ انہیں سیرتے کڑا رکھے ہے ہاتھے چرانگ لیا ہے توجہ رکھنا آخری بات سیرتے کڑا ہاتھے چرانگ باڑے آئے اینج پھڑے آئے ادھی رات دا ویلہ ہے تے بزارچ گزردہ جا رہے لنگ دیا لنگ دیا نا بزارچوں اگوں ایک بندہ آگیا انہیں بھی کہا نبینہ سیرتے کڑا ہے ہاتھے چرانگ باڑ کے پڑی فردہ ہے ایک ہی گل لے انہیں کہا نبینہ اے چرانگ باڑ کے ہمیں تیل پہ آزائیہ کردہ ہیں تے انہوں تے اس چرانگ دا فیدہ ہی کوئی نہیں تو ویغ ہی نہیں سکتا اور نبینہ نے ایک جڑا جواب دیتا انہیں کہا گل تیری بلکل ٹھیک ہے میں آن دا میں انہوں نظر نہیں آن دا میں تے آپ پھو تو لے کہ اپنے کار تک کی قدم گنیا آیا ہے میں انہوں پتہ ہے اتھے موڑ آئے گی اتھے میں کارچی جانا ہے اتھے میرا دروازہ آ جائے گا اے میں جاننا کہ اے چرانگ میں انہوں فیدہ نہیں دے گا پر سن لے اے چرانگ میں آپ نے لینی باڑیا اکھانے علی باڑیا آیا ہے اوہ کدھرے کوئی اکھانڑا نا میرے چاہ بجے اوہ میری مینج زائع کر دے گا اے کڑا تھلے گر جائے گا میں تاں چرانگ باڑیا آیا اگروں بزرگ لکھتا ہے یہ چانہیں شتان دیں عملیاں تو بچ جائیں شتان تیرے ویچ نہ آ کے وجہ اے ست دے لے جو ولیاں دی محبت دا چرانگ باڑ لے ولیاں دی محبت دا چرانگ باڑ لیں گا اللہ کریم تیرے ایمان دی حفاظت فرما دوے گا لو ایک میں انہوں یاد آگئی ہو بھی سن لوے نا کیوں اے گل ہونے ہی یاد آئی ہے بھی معلومی بتے بے کہ گل غلط کر گیا ہے کہ مقان لگیا ہے تو کوئی اتلی بھی سناتی گل یادیوں آگئی امام رازی امام فخر الدین رازی آب دا آخری وقت آیا ایسے گل لڑ جڑ دی گل آب دا آخری وقت آیا تو بندی عالمیں بات لکھتا ہے کچھی گلتے ہیں کوئی نہیں نہ کیتی ہے آخری وقت آیا تو شتان سامنے آگیا انہیں کیا رازی زندگی علم پڑھ دیں ہاں دے پڑھانے ہاں گزاری کی دلیل ہے تیرے کل اللہ دے کون دی اللہ دے کون دی تیرے کل کی دلیل ہے امام رازی نے کل ہو اللہ احد پڑی کہ اللہ اکھے انہیں رد کرتی دو جی قرآن چو دلیل تی جی سو دلیلہ دے دیتی ہیں شتان نے ہر دلیل رد کر دیتی انہیں دیکھنا مرشد کی میں پہنچتا ہے یہ تو شتان نے سو دلیل رد کیتی نا مرشد آب دے سامنے آگے جلال اندر سن اوہ رازی اس بات بختنو دلیلہ نہ دے اے نو کیا میں اپنے رابنو بغیر دلیل تو مننا ہوا جا تیرے دلیل دی کوئی ضرورت نہیں میں اپنے رابنو بغیر دلیل تو مننا انہیں گل گی تی تو شتان نس گیا معلوم ہے اگر ولیاں دی محبت ہوئے گی تو ایمان بھی بچ جائے گا پھائی ویس صاحب نے کیا سی امام حسن دی کوئی گل کرنا امام حسن دا پتر حضور شیخ علی بن عثمان اے داتا صاحب دا سارا ذکری امام حسن دا ذکر ہے حضرت امام حسن او ہے حضور نے فرمایا حسن نو میں اپنی سرداری دے دیتی ہے جنو حضور اپنی سرداری دے دن او دی سرداری دا ذکر میرے جیا ناکسو للم بندہ کرے اے گل جچ دی نہیں کدھی موقع بنیا تے پورا جمعہ آپ دی یاد اج پڑھا ہواں گے اللہ تعالیٰ سارے اندھی حاضری قبول فرمائے وما علی نایر موسیقی